ہیلو گوڈ آفٹرنون این ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل آئی ہوپ آپ سب اچھے ہوں گے اچھے سے اپنا خیال رکھ رہے ہوں گے اور آگے ایک اور ویڈیو کے ساتھ اور آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے ویرات کولی نے جو کل میچ کے بعد پریس کانفرنس کی تھی اس کے حوالے سے بات کریں گے اور اس ہار کے بعد کن کن لیجنڈز نے یا کرکٹ کے فارمر پلیئرز نے ٹیم انڈیا کے بارے میں یا انگلینڈ ٹیم کے بارے میں جو بات کی ہم اس کے ح رکیٹ فین نہیں ایک انیلسٹ کے حساب سے بات کروں گا اور ہم بات کریں گے کی آگے آنے والے میچوز میچیز میں کیا چینجیز ہو سکتے ہیں کیا ٹیکنیکل ایکسپیکٹس پہ ہم بات کریں گے آہ اب آوازیں اٹھنے لگ گئی ہیں کی ٹیم میں چینجز کی ضرورت ہے تو اپنی اس ویڈیو میں آج ہم آہ جو آہ چینجز ہو سکتے ہیں یا کیا کیا فلوز رہے ہیں آہ اس لاسٹ میچ میں انڈیا کی بیٹنگ میں یا کیا ہم آہ چینجز ایکسپیکٹ کر رہے ہیں اس ساری ٹیک بیش کیا کولی کو کی ہی سو ایروگینٹ اور ایٹیٹیوڈ ہے اور آہ سوالوں سے بھاگتے ہوئی نظر آئے میں نے جتنے ہی میں نے پوری کانفرنس دیکھی مجھے کہیں ویرات کولی کی باتوں سے ایٹیٹیوڈ نظر نہیں آیا یا ویرات کولی نے کسی آہ ریپورٹر سے کوئی بدتمیزی کی ہو یا کسی سوال کا جواب نہ دی ہو ہاں ایک چیز جب ایک کسی نے پوچھا کیا بیک فوٹ کیوں نہیں کھیلتے ہیں تب انہوں نے ایک بات ضرور گئی کی فائنلی کسی نے کرکٹ کر لے کے بات کی اور مجھے لگتا ہے ویرات کولی کا وہاں کہنا بلکل ٹھیک تھا اور کیوں ٹھیک نہ ہو ایک کیپٹن ایک لوزنگ سائیڈ کا کیپٹن آفٹر دل میچ کیا کہہ سکتا ہے ہی سیڈ کی یس ہم نے گلتی کی ہم ایکسپٹ کرتے ہیں اور ہم اگلی باری جب نیچ پیچ میں آئیں گے تو ہی کم بیک سٹرونگ لی ایک ہارا ہوا کیپٹن آپ اس سے کیا ایکسپٹ کرتے ہیں کیا امید کرتے ہیں کی وہ کیا کہے گا ہم نے یہ کیا ایک انسان ایک کیپٹن جب ایکسپٹ کر رہا ہے کہ ہاں ہم سے گلتی ہوئی ہم نے اچھی نہیں کی اور اس کے بعد ہم سے جو گلتی ہوئی ہم اس کو بیٹھ کے صدھاریں گے اس پر بات کریں گے اور اگلے میچ میں جو جو کمیاں رہی ہیں اس کو ٹھیک کر کے اپلائے کریں گے سو مجھے سمجھ نہیں آتا اس میں ایرو گینس اور ایٹی ٹور کہاں سے آ جاتا ہے جب آپ یہی ٹیم جب جیتری ہوتی ہے میں نے بھی بیش کیا میں یہاں پہ دودھ کے دلے بات نہیں کروں گا میں نے بھی بیش کیا اور میرا جو کام ہے میرا یہ کام ہے کہ میں بیش چلو ٹھیک ہے میں اچھ ہارتی ہے تو آپ کی جب ٹیم دیش ٹیم ہارتی ہے آپ کی نیشنل سائیڈ ہارتی ہے تو آپ کو دکھ ہوتا ہے اور آپ اپنے جو فیلنگز ہوتی ہے وہ آپ ایکسپریس کرتے ہیں بٹ رائٹ ناؤ میں وہ چیزیں چلی گئی ہیں وہ کل ختم ہو گئی ہیں آج ہمارا کام ہے کہ ہم ان فلوز پہ بات کریں اس کمیوں پہ بات کریں جو ٹیم انڈیا کو صدارنے کی ضرورت ہے ویرات گولی کی پریس کانسرز میں مجھے ایک سب سے اچھی بات لگی جو انہوں نے کہا اور سب ہی اس بات پہ بات کر رہے ہیں کہ جو نیو بول سے جو پارٹنرشپ کی چیز ہے وہ بہت امپورنٹ ہے اور جب جب آپ نے دیکھو گا سیکنڈ میچ یا فرس بیچ میں جب کل رہول اور روی شرما نے نیو بول کو ہینڈل کیا جب آپ پندرہ سے بیس آور نیو بول کو کھیل لیتے تو پھر وہ بول اتنا تنگ نہیں کرتا اور یہ تو بیٹنگ پیس تھی اور آپ نے دیکھا ہوگا کی انڈیا جب انگلینڈ نے بیٹنگ کیا انڈیا نے سیکنڈ ایننگ میں بیٹنگ کی جب بول پرانا کر دیا تھا انڈیا بیٹس میں نے تو اس کے بعد ایزی کتنا ہو گیا چاہے پجارہ ہو چاہے روحیت ہو چاہے کولی ہو سب اپنے پوزیٹیو مائنڈ آف فریم میں لگ رہے تھے اچھی بات کیا اس میں سے آپ نیگٹیو بھی تو آپ بہت اٹھا سکتے ہیں آپ اچھی بات بھی تو اٹھا کے دیکھیں اچھی بات مجھے جو اس میچ میں لگی کی اچھی بات ہے روحیت بھی فرم میں 50 کیا پرانے فرم میں آ گئے ہیں کولی نے 50 پلس کی وہ کیا ایک دو بیٹس میں پہ پوائنٹ آؤٹ آپ کر سکتے ہیں جیسے آپ رشاپ بند کی بات کریں ویراد کولی نے کہا کی ہاں اگر ایک دو میچ جیسے دو میچ اور ہے اگر وہ فیل ہوتے تو ہم اس بارے میں جا کے بات کریں گے لیکن ابھی پوری ٹیم نے جیسے بھی بیٹنگ کی جب آپ 78 پہ آؤٹ ہوتے تو اس کا مطلب سب ہی خراب کھیلے ہیں تو اگر آپ ایک پلیئر کے اوپر بیش کریں گے تو کہیں نہ کہ اس کا جو مرال ڈاؤن ہوگا تو اس سے کیا ہوگا اس کی فرم واپس نہیں آئے گی آپ کو اس کو بیک کرنا چاہیے اسے پوزیٹیو وائبز دینی چاہیے اسے کہنا چاہیے کہ yes you can do better اور آپ کر سکتے ہو آپ نے کر کے دکھایا ہے جب آپ کسی پلیئر کو بیک کرتے تو اس کا confidence boost ہوتا ہے جب confidence boost ہوتا ہے تو وہ اس کی performance میں دکھائی دیتا ہے I think ان کا کہنے کا مطلب یہ تھا yes we lose this game because ہم نے اگر نے batting اچھی نہیں کی ہم toss جیتے toss جیت کی ہم نے batting choose کی batting choose ہم نے سلیک کی کی بیٹنگ ٹریک تھا آپ نے دیکھا ہوگا انڈیا 78 پہ آؤٹ نہیں ہوتا تو انگلینڈ 432-50 run کیسے بناتا سو اس سے پتہ چلتا ہے ویرات کولی نے جو کہنا چاہتے تھے کہ ہاں toss جیتا batting choose کی ہم اس طرح سے batting نہیں کر پائے جیسے ہمیں کرنی چاہیے تھی اور آپ کو پتہ ہے اگر آپ single individually player کی بات کرے تو کیا caliber ہے ہماری team کے playerوں کا experience کو لے کے رنوں کو لے کے کچھ بھی آپ دیکھیں مجھے نہیں لگتا کسی چیز کی flaw ہاں ایک کمی indian batsman میں یہ ہے کہ وہ جو بھار جاتی بولوں کو وہ جو touch کرتے کہیں نہ کہیں انہیں وہ سچین والی جو سچین تندل کو نے کیا تھا اپنے 240 runs میں کی وہ cover drive نہیں کھیلی انہیں بھی کوشش کرنی چاہیے چوتھی 5 system کی بول کیونکہ mostly robinson اور overturn کے خلاف ان کو چھوڑنی چاہیے because جو height ہے height کی وجہ سے بول miss کرتی ہے اور اب آپ کے lbw آنے کے chance بہت ہی کم ہو جاتے ہیں تو کہیں نہ کہیں ان چیزوں پہ تو اگر آپ کام کریں گے تو مجھے لگتا ہے بہت اچھی چیز ہوگی india اور میں آپ کو بتا دوں 36 all out سے لے کے سیریز جیتنا اور 78 all out کے بعد دوبارہ comeback اور یہ ٹیم وہ ٹیم ہے جو bounce back کرنا جانتی ہے اور ایسا bounce back کرنا جانتی ہے شاید کسی پورے world cricket میں کسی نے ایسا bounce back نہیں کیا ہوگا ویرات کو اور دیکھو آپ 5 match کی series ہے آپ یہ ضروری نہیں ہے آپ 5 matchوں کے 5 match آپ جیتیں گے آپ ہاریں گے بھی جب آپ برا کھیلیں گے تو ہاریں گے اور آپ ایک چیز دیکھیں اس سے پہلے آپ انگلینڈ کا record اٹھا کے دیکھیں انگلینڈ کے اندر جب انگلینڈ انڈیا آئی تھی تو آپ انڈیا نے کیا حال کیا تھا انڈیا کو انڈیا میں آرانا is impossible تو ایسے ہی آپ جب کسی کی country میں جاتے ان کا وہاں پہ آپ کو پتا ہے اپنی جو conditions کا ہمیشہ فائدہ ہوتا ہے تو اتنا easy نہیں ہوتا کسی بھی country میں جا کے کسی بھی ٹیم کو آرانا اور انگلینڈ ورلڈ کی top teams میں ہے انڈیا بھی top ٹیم میں ہے جیسے وہ ٹاپ ٹیم کھیلتی ہیں ویسا کھیلتے ہوئی آ رہی ہیں آپ نے ویرات کو لی کو سنا ہوگا انہوں نے کہا کہ ہم پیچھلے دو میچ ایک بارش سے دل گیا وہ بھی ہم جیت سکتے تھے سیکنڈ ہم جیتے تھرڈ اگر ہم نے لوز کیا ہے تو کنی نہ کئی ہم bounce back کریں گے اپنے فلو گلتیوں کو صدا رہیں گے تو ایک captain سے آپ امید کیا کرتے ہیں رادر تین ٹیم کو support کرنے کے بجائے آپ اگر بیش کریں گے تو مجھے لگتا ہے بہت بری چیز ہے ایک سوال ان سے پوچھا گیا کی بیٹنگ order کو shuffle کر لیا جائے یا changes تو انہوں نے بولا ایکسٹر بیٹسمن آپ اگر ایک proper بیٹسمن آپ کھلایں تو انہوں نے بولا جو کام پانچ شروع کے پانچ بیٹسمن نہیں کر سکتے تو وہ ایک بیٹسمن بھی نہیں کر کے دے سکتا بالکل ٹھیک بات بولی ہے جب آپ کے top order ہی نہیں چلے گا تو آپ ایک بیٹسمن سے امید کیسے کر سکتے ہیں اور جب آپ کے پانچ کے پانچ آکے اوپر کے آکے آکے آؤٹ ہو جاتے ہیں ایک بیٹسمن کھڑا ہے جب وہ تیل انڈر کے ساتھ بیٹنگ کرے گا تو آپ کتنی بیٹنگ کر سکتے ہیں تیل انڈر کے ساتھ کتنے رن جوڑ سکتے ہیں اس کے اوپر بھی pressure ہوگا سو اگر آپ کی ڈاپ بیٹسمن میں تین سے چار اگر تین پلیئر بھی اچھے رن مناتے ہیں سترستی سترستی بھی کرتے ہیں تو کئی نہ کئی دو سو سوہ دو سو رن تو آپ کے ویسی ہو جاتے ہیں تو کہنے کا مطلب یہ ہے جب آپ 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 کا فیل ہوگا تو کئی نہ کئی وہ جو pressure ہوتا ہے وہ آپ کے middle order lower order پہ آتا ہے اگر آپ کا top order چل جاتا ہے اگر آپ کے top کے تین سے چار بیٹسمن دو سو سوہ دو سو رن بنا دیتے ہیں تو پھر وہ جو confidence ہوتا ہے وہ آپ کے lower middle order میں بھی نظر آتا ہے جو کی ہمیں second test میں نظر بھی آیا مجھے 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 یہاں پہ کوئی فلوس سال تک اپنی ٹیم کو top پہ رکھا ہے اور consistently رکھا ہے ایسا نہیں ہے کہ کبھی چار پانچ سال top three میں ہمیشہ انڈین ٹیم پیچھلے پانچ سال سے رہی ہے جو کی بہت بڑی achievement ہے as a captain اور ان کے record اٹھا کے دیکھیں پھر ایک سوال کیا گیا ان سے کی آپ front foot پہ زیادہ کھیل رہے ہیں تو ویرات گولی کا کہنا تھا کہ اگر ہمیں بول ہی front foot پہ ملے گی تو ہم back foot پہ کیسے جائیں گے یہاں میں ہلکا سا ڈیفر کروں گا ویرات گولی کے ساتھ حالانکہ بات بلکل ٹھیک ہے اب انگلین ٹیم کا جو plan ہے انگلین ٹیم کا plan یہ ہے کہ جو انڈین پلیر ہے وہ front foot پہ کھیل کے outside edge سے out ہو رہے ہیں تو کہیں نہ کہیں ویرات گولی وغیرہ کو سوچنا ہوگا ان کی length کو change کرنا ہوگا یہ planning آپ کر کے جائیں گے تو کہیں نہ کہیں آپ کا جو game کھیلنے کا طریقہ وہ change ہوگا جب آپ ballers کو continuously اسی land پہ ball کرنے کے لئے مجبور کریں گے تو آپ ایک ball تو آپ کو edge لے کے جائے گی جائے گی سو کہنے کا یہ تھا کہ کہیں نہ کہیں آپ کو اپنا game change کرنا پڑے گا کچھ ball ہے آپ front foot پہ کھیلے کچھ back foot پہ کھیلے اب آپ back foot پہ کھیلیں گے تب وہ ball اگر آپ کے آگے ڈالیں گے تو جب وہ ball کو swing ہونا ہوتا ہے وہ host کی ہوتی ہے تب آپ کے لئے drive کھیلنا easy ہوگا جیسے جو root کو دیکھ لیجئے back foot player ہے حسیب امید back foot player ہے اب بجارہ کو دیکھئے سیننگ میں back foot player ہے جب جب وہ پیچھے کھیلے کتنی بول ہے ان کو پیرو پہ ملی یا front foot پہ انہوں نے drive بھی کیا جب آپ ball کو پیچھے کھیلیں گے تو کہیں نہ کہیں batsman تو اس کو ball کھیلنے کے لئے time ملتا ہے اور baller کو سوچنے پہ مجبور رہتا ہے کہ میں کس land پہ ball کروں اب یہ تو آگے نہیں آ رہا ہے اس کو جس plan سے وہ اترے ہوتے ہیں شاید ان کے اس plan بھی ہو نہ ہو تو کہیں نہ کہیں آپ کو baller کا جو land ہے rhythm وہ ہٹانے کی کوشش کرنی ہوگی ورات خولی اور باقی جو پلیئر سے ان کو اس پر کام کرنا ہوگا آ آہ اگر میں اوورال میں press conference کی بات کروں ورات کولی نے کچھ غلط نہیں کہا اور ہاں میں تین چیزیں چار چیزیں جو میں نے نکالیاں تھب سے پہلی بات انہوں نے اس ہار کو accept کیا انہوں نے اپنی batting lineup کو بتایا ہم نے اچھا نہیں کیا جو کہ ایک captain کو کرنا بھی چاہیے اپنی غلطیاں ہارنے کے بعد ماننی چاہیے اس کے بعد انہوں نے کہا ہم bounce back کر سکتے ہیں ہم نے کر کے دکھایا یس آئی اگری بھی دیم کی باؤنس ویک کر سکتی ہے اور آگے کر کے بھی دکھایا ہے چھتریس آل آؤٹ سے لے کے اٹھتر کوئی بات نہیں ٹیمیں ہارتی بھی ہے اور جو ٹیم ہار سے سیکھتی ہے وہی بڑی ٹیم ہوتی ہے اور انڈین ٹیم بہت بڑی ٹیم ہے اس کے علاوہ انہوں نے جو چینجز کی بات کی بیٹنگ آرڈر میں مجھے نہیں لگتا چینجز ہوں گے اگر ایک سے دو میچ چیز میں بٹھا بھی دیا جائے تو کوئی یشو نہیں ہوگا آپ کو نئے پلیئر کو کئی نہ کئی چانس دیکھنا ہوتا ہے یہاں پہ کیا ہوتا ہے جب آپ بہت زیادہ ڈیفینسیو ہو جاتے ہیں تو کئی نہ کئی انگلینڈ میں ڈیفینسیو جو اپروچ ہوتی ہے وہ آپ کو کئی نہ کئی آہ آہ آپ کی جو رن ہوتے ہیں یا آپ کی جو بیٹنگ فارم ہوتی ہے اس کو کئی نہ کئی ڈپ آ جاتا ہے تو ایسے میں وہ بھی کامیاب ہوتے جو تھوڑا سا کاؤنٹر اٹیک بھی کرتے ہیں اگر یہاں پہ میں بات کل بات ہو رہی ہے بہت زیادہ سوریہ کمار یادو کی دیکھو جس سٹائل کے سوریہ کمار یادو بیٹسمن ہے جو ان کے کٹس ہیں اور وہ جو پیچھے اٹکے جو اگر وہاں پہ وہ ساٹھ ستر پچاس ساٹھ رن بھی اگر ٹیم کو میڈل آرڈر میں دیتے ہیں تو آپ بھی دیکھیں کتنے کروشل رن ہو جاتے ہیں اوپر سے روہیت اور راہول اگر اچھی پارٹنرشپ کرتے ہیں نیو بول کو ٹیکل کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں آنے والے میچیز میں تو پجار اور کولی پر پریشن نہیں ہوگا اور کچھ کچھ رن اگر اور یہاں پہ جو سب سے اچھی بات مجھے ویرات کولی کی لگی انہوں نے انڈیویجل کی بات نہیں کی پارٹنرشپ کی بات کی اور یہاں پہ ٹیسٹ میچ میں ہمیشہ سب سے کروشل ہوتا ہے پارٹنرشپ پارٹنرشپ کیوں ہوتی ہے اگر ایک انڈیویجل پلیئر کی بات بھی کروں اگر روہیت اور روہیت اور راہول بیٹنگ کر رہے ہیں اگر انہوں نے ستہ رن کی پارٹنرشپ دی اور اس میں اگر مان لو راہول تھرٹی پہ ہے یا روہیت چالیس پہ ہے فرکزامپل تو یہاں پہ آپ ان کے انڈیویجل رن مت دیکھیں آپ نے ستہ رن بنانے کے لئے ایک سیشن کھیلا ایک سیشن کا مطلب ہے پچیس سے تیس اوبر کے بیچ کے سیشن ہوتا ہے آپ نے وہ جو پہلا گھنٹا یا وہ پہلی وہ نیو بول کی جو جو بینیفٹ سے وہ آپ نے گیم سے نکال دی ہے اب کیا ہوگا جب آپ سیکنڈ انگ میں سیکنڈ سیشن میں کھلنے آئیں گے اگر آپ ان کے اس آؤٹ بھی ہوتے ہیں تو جو وہ نیو بول کا جو وہ پریشر تھا آئی تنگ وہ جو بول گھومتی ہے جو سیم کا جو آہ جو ڈیوک سی بول پر جو سیم ہوتی ہے کہیں نا کہیں وہ تھوڑی سی آہ لوس ہونے سٹارٹ ہو جاتی ہے اور پھر نیو بول سے جو سیم اور سویم ملتی ہے وہ کم ہو جاتی ہے تو آنے والے بیٹس منوں کو شاید اتنی دکھت نہیں ہوتی تو پارٹنرشپ ہی ایمپورٹنٹ ہے اور سیشن بائی سیشن کھیلنا اتنا ایمپورٹنٹ ہوتا ہے ٹیس میچ میں کیونکہ یہ گیم آہ ایسا نہیں ہے کہ ایک دن میں ختم ہو جاتا ہے یا نبی اور کا گیم ہے یہ سیشن بائی سیشن کا گیم ہے اور یہاں پہ بیرات کولی نے بلکل ٹھیک کا انڈیویجلی آپ اگر جب آپ پارٹنرشپ کریں گے تو آپ کے سکور تو ویسے بھی بنے گا اگر مان لو فور ایزامپل پجارہ اور کولی کریز پہ ہیں اور ان کے بیچ میں ڈیٹھ سورن کی پارٹنرشپ ہوتی ہے تو ڈیٹھ سورن میں ستر رن یا ستر ستر بھی مان کے چلو یا پچاس اور اسی نبی رن مان کے چلو تو کئی نہ کئی دونوں پلے فیفٹی کر چکے ہوتے انڈیویجلی بھی آپ کا سکور ہوتا ہے بٹ وہ جو ڈیٹھ سورن کی پارٹنرشپ اس سے آپ کی ٹیم کہاں کھڑی ہوتی ہے وہ بھی امپورٹنٹ ہے تو یہ بھی دیکھنا پڑے گا آپ انگلینڈ میں جا کے آپ انڈیویجلی سکور کی بات کرتے کولی نے انڈریڈ نہیں کیا فلانے نے انڈریڈ نہیں کیا آپ ہنڈریڈ سے مجھے سمجھ میں آئی ہے اگر آپ نیو بول کو ٹیکل کر لیتے ہیں تو کئی نہ کئی پھر آپ اس میچ میں بنے رہیں گے اور آپ کے ہارنے کی چانس کم ہو جائیں گے یہ تو ویرات کولی کی پریس کانفرنس کی جو مجھے اچھی چیزیں لگیں اور جو بھی لوگ کچھ بھی کہیں سب کی اپنے اپنے پوائنٹ آف یو ہے بٹ مجھے لگتا ہے کہ مجھے لگتا ہے ویرات کولی نے پریس کانسولز کوئی بتتمیزی کوئی ایروگنس کوئی اٹیٹیٹوڈ شو نہیں کیا سو گائیز یہاں پہ آپ کو دیکھنا ہوگا ایزا کیپٹن انہوں نے بہت اچھی بات کیا اور اپنی گلتیاں ماننا ہمیشہ بڑے پلیر کی نشانہ ہوتی ہے اب میں بات کروں گا ویرات کولی ایزا بیٹس ویرات کولی ایزا بیٹس ویرات کولی ایزا بیٹس ویرات کولی ایزا بیٹس ویرات ویرات کولی نے ایسے بھی کہا ہے کہ ہم کوئی ڈیورالائز نہیں ہوئے اس آر سے اور ہم باؤنس بیک کریں گے سو ایزا بیٹس ویرات میں بات کرنا ہوں yes جی ہاں بہت سارے لوگوں کا کہنا ہے کی جو آہ کی یہ مونٹی پانی سر نے کہا ہے کہ ویرات کولی نیڈس تو ڈیولوپ دا مینٹل تفنیس لائک سچین تیندلکر ڈیڈ ٹو پوٹ دا کور ڈرائیو آوے تو get back in form اگر ویرات کولی آہ اینڈرسن کو چھوڑ کے کیونکہ اینڈرسن جو آگے بول کرتے تو شاید انکو اتنا bounce نہ ملے لیکن اینڈرسن کے علاوہ آہ 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 روبنسن ان دونوں کو لمبی ہائیڈ کی وجہ سے آہ آہ bounce ملتا ہے تو وکٹ چھوڑتی جاتی ہے ویرات کولی کو کوشش کرنی ہوگی کہ چوتھی پانچ ویس تم کی جو بولے ہیں ان کو جتنا زیادہ leave کریں گے اتنا بولر تنگ ہوگا جب آپ کو تین سے چار پانچ ویگٹ نہیں ملے گی تو بولر کو مجبوراً آپ کے طرف آنا پڑے گا اور جب بول آپ کی طرف آئے گی تو اس لیند سے بول اتنا سوئنگ اور سوئنگ نہیں ہوتا ہے اور وہ چیز ہم نے پجارہ کی بیٹنگ میں دیکھی پجارہ کی ٹائم پہ آپ کو اپنے رن آئیں گے بس آپ کو کوشش کرو تھوڑا سا جتنا آپ آگے کھیلیں تھوڑا سا پیچھے ہوگے کھیلیں بول کو اپنے تک آنے دیں جتنا لیٹ کھیلیں گا ای تنگ اتنا آپ کے لئے اچھ ہوگا اور ویڑاٹ کوھلی تنے بڑے پلیئر ہیں انہوں نے اپنا بار سیٹ کیا ہوئے وہ بھی جانتے ہیں کہ ہاں کئی نہ کئی ان سے گلتی ہو رہی ہے اور جب یہ جب آپ جب پریس کانفرنس میں آتے ہیں جب آپ یہ باتیں سنتے ہیں جیسے بیک فوٹ والی بات ہوئی تو کئی نہ کئی بیٹسمن کے مائن میں بھی آتا ہے یہاں پہ کوچیوی ستاف کو کو تھوڑا سا ہیلپ کرنی ہوگی اپنے پیئروں کے ساتھ بات کرنی ہوگی آہ کی آپ کیسے اپنی جو پرولمز آ رہی ہیں بیٹنگ میں ان کو کیسے چینجز کریں مجھے لگتا ہے آہ انڈین ٹیم کر کے دکھائے گی سب سے اچھی بات یہ لگی کی کئیل راول دونوں ایننگ میں جلدی آؤٹ ہوئے بیٹسمن ان فارم بٹ انہوں نے میچ ختم ہوتی سیدھا وہ نیٹ پریکٹس پہ گئے اور انہوں نے มینن پریکٹسپہین شروع کی تو پتا چلتا ہے کہ ٹیم انڈیا کتنی ہنگرicken ہے باؤں بیک کرنے گی اور جو ڈیڈیکیشن لیول ہے وہ اس کو کرنا چاہیے یہ بہت اچھی بات ہے اس اس میں ایسی کوئی آہ اس کے علاوہ آہ 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 indien کام لی آہ مجرد آہ دیکھو دیکھو ڈیک کام لی آہ pas کریر بہت خوٹا رہا ہے اور کسا تو ان کا جو wr Megan بہت اچھے وہ بیٹس من تھے میں کیوں نہیں لمبا کھیل پائے میں ابھی بات بھی نہیں کرنا چاہتا ان کا کہنا یہ بات میں بہت ٹائم سے کہتا ہوا رہا ہوں اشان شرما کو میں یہ نہیں کہتا دراؤپ کرو دو میچ ہو رہے ہیں دو میچ کھیلتے ہوئے آ رہے ہیں لمبی سیریز ہوتی ہے اشان شرما کو ریس کی نیڈ بھی ہے اور اشوین کا ٹیم میں آنا بہت ضروری ہے اب ربیندر جڈے جا کو آپ کو پتا ہے فیلڈنگ کے دوران وہ جب سلائیڈ کیا دے فرس پہ اب ان کو پرکوشنری سکین کے لیے لے کے گیا ابھی ریپورٹس نہیں آئی ہیں جیسی ریپورٹس آئیں گے آپ کے سامنے اس پہ بھی بات کروں گا اگر مجھے کئی نہ کئی مجھے لگتا ہے کہ جڈے جا کا اگلے میچ میں کھلنا تھوڑا سا مشکل ہو سکتا ہے اگر آپ 100% فٹ نہیں ہے تو مجھے نہیں لگتا اس پلیئر کے ساتھ آپ کو جانا چاہیے کیونکہ 2020 نہیں ہے 50 over game نہیں ہے یہ ٹیسٹ مائچ ہے پانچ دن کا گیم ہے اور فیلڈنگ بھی لمبی کرنی پڑ سکتی ہے بیٹنگ بھی کرنی پڑ سکتی ہے تو کہیں نہ کہیں جڈے جا کو مجھے لگتا ہے ریس دینا چاہیے اشوین کو لے کے آنا چاہیے اور اگر ایسا ہوتا ہے تو پھر عشان شرما کی جگہ مجھے کہیں نہ کہیں لگتا ہے شاردل تھاکور کو ٹیم میں لے کے آنا چاہیے اگر ہو سکے تو رہانے کو بٹ ہو سکے تو ان کو بریک دینا چاہیے اس سے کیا ہوتا ہے وہ جب وہاں پہ ہوں گے تو پریکٹس زیادہ کریں گے اپنی جو ویکنیس اس پہ کام کریں گے ان کے لئے آگے آنے والے جو سیریز آئیں گے ان کے لئے ان کو بینیفٹ ملے گا اور کئی نہ کئی سوریا کو مار رہیات ہو جیسا اٹیکنگ پلیئر جیسے رشاپ بند کے بعد یا رشاپ بند سے پہلے شفل کر کے آئیں تو آئی تنک وہ بہت بینیفٹ دے سکتا ہے اب دیکھنا ہوگا مینیجمنٹ کس سوچ سے جا رہی ہے یہ بھی بہت ضروری چیز ہے پجارہ کے حوالے سے کو لی نے بھی کہا اور روی شرما نے بھی کہا دیکھو پجارہ جو سینئر انہوں نے کہا کہ ہم نے ایک ایک انڈیویجل سے بیٹھ کے بات کی ہے اور روی شرما کا کہنا ہے کہ ہمارے درسنگ روم میں ابھی تک بجارہ کی فرم کو لے کوئی بات نہیں ہوئی ہے یہ سب ساری باتیں باہر سے آ رہی ہیں اور کوئی بھی ایسی بیٹنگ ریزلٹ ریفلیکشن تو فلور تیم پلیڈ اور ان کا کہنا ہے جی ہاں بلکب لے کی فرم تیسٹ فرم وہ کھیلتے ہیں اور جو ان کا ایکسپیرینس ہے ٹیسٹ میچ میں وہ بلائیں نہیں بھول سکتے اور جب وہ کھیلتے ہیں تو پھر آپ کو پتا ہے پھر وہ لنبی ریز کے گھوڑے ہیں پھر ان کو آؤٹ کرنا مشکلی نامنس کے نیرے پھر وہ اپنے آپ سے ہی آؤٹ ہوتے ہیں اور جتنی بولے وہ کھیل سکتے ہیں جتنا وہ دوسری ٹیم کو تھکا سکتے ہیں وہ آپ سب جانتے ہیں وہ کس کلیبر کے پلیر ہیں سو پجارہ کے لیے ابھی سب نے ملہا ایکچلی کل ملا کی یہ ہے کہ ابھی اس تیسٹ میچ سے پہلے ہم جیتے ہوئے تھے اب ہار ہوئی ہے تو کئی نہ کئی تھوڑی بہت thinking آئے گی کہ اب کیسے bounce back کرنا otherwise مجھے نہیں لگتا mostly ٹائم ٹیم میں چینجز ہوں گے ایک چینجز لگا رہا اگر رویندر جڑے جا انجرڈ ہیں تو کئی نہ کئی اشوین ٹیم میں آتے اور اشوین کا ٹیم میں آنے کا مطلب یہ کہ جو روٹ کے لیے بڑی خطرے کی نشانی ہے کیونکہ جو روٹ کو وہ اتنا تنگ کرتے ہیں اور آپ سب کو پتا ہے جو روٹ اشوین کے سامنے اتنا اچھا نہیں کھیل پاتے اور پھر جو لیفٹی بیٹسمن ہے ان کو بھی بڑا تنگ کرتے ہیں حسیب امید بھی مجھے لگتا ہے آفس مینر پہ اتنا اچھا نہیں کھیلتے ہیں اس کے علاوہ ویرات کولی نے کہا تھا کہ we don't regret the decision at the toss it looked good for the batting and made some bad decision مارے سے انہوں نے accept کیا کہ جو ہم سے غلطیا ہوئی ہیں ہم ان کو سوزا رہیں گے اور آگے match میں آئیں گے ابھی جرہویندر جڑے جا کے حوالے سے خبر آئی نہیں ہے وہ precautionary scan کے لیے ہیں اگر کوئی injury serious ہوتی ہے تو وہ یہیں leads میں رہیں گے اور باقی ٹیم آگے travel کر جائے گی so IPL میں RCB کی ٹیم UAE کی لیے جا چکی ہے اور دیرے دیرے جو players group جو ہیں باہر سے جو بابل کا حصہ بنتے ہو جا رہے ہیں اور آہ صرف 15 دن رہ گئے ہیں جب ساری ٹیم ایک ساتھ اکھٹا ہو وہاں پہ جا کے اکھٹا ہو کے match کھلنا شروع کریں گی اور اگلا match دو تاریخ سے آ اگلا مہین لنڈن میں آ اب اس کے حوالے سے بھی بات کروں گا کہ گراؤن کی ہوں گی انڈیا ریکارڈ کیسا ہے انڈیا باؤنس بیک کیسے کر سکتا ہے ان سب پہ بھی آگے بات کروں گا آج کی ویڈیو میں صرف یہ ہی تھا مجھے وہ پوزیٹیو نظر آئے کوئی بھی مجھے ان کی طرف سے کوئی نیگیٹیو چیزیں نہیں نظر آئی جنرلس نے کوشن پوچھے جواب بھی دیئے اور جو لوگ اپنے کمنٹ پاس کرنا چاہتے اس پر بھی رہے ہیں کہیں ڈیم اور لائز کرنے ہی بات کولی نے صاف مائنڈ سیٹ کے ساتھ کلیکٹ کر کے اپنی چیزیں کو آئے گی اور اچھا پردشن کرے گی جیتنے کی کوشش کرے گی آج کی ویڈیو میں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک اپنا خیال رکھیں دھیان رکھیں اور like my ویڈیو subscribe my channel and bell کائیں نہ مانا نہ بولیں جس سے میری آنے والی سب ویڈیو آپ کو ٹائم سے پہلے سب سے پہلے مل جائیں اور کمنٹ کر کے ضرور بتائیں بکاوز کمنٹ کرنا بہت ضرور ہے اس سے پتہ چلتا ہے میری ویڈیو کو کتنا پسند کر رہے میری ویڈیو میں کیا اچھائی ہیں جب آپ مجھے یہ سب چیزیں بتا چلیں گی تو شاید میں مزید آگے اچھا کرنے کی کوشش کروں گا بہت جلدی میرے 100 subscribers بہت اچھی بات دیرے دیرے slowly slowly gain اور چینجز کرنے کی ضرورت مجھے لگتا اپنی ویڈیو میں آگے چل کے جیسے سب سب سکھائبر اور بڑھیں گے فیملی بڑی ہوگی جب یہ پیڑ بننے لگے گا تو اس کے بعد ہم کچھ اپنے میرے چینجز کروں گا ویڈیو وغیرہ ڈال کے اور بہت ویڈیو میں چینجز آئیں گے سو آج کی ویڈیو میں ملتے ہیں اگلی ویڈیو تک اگلی ویڈیو میں دھیان رکھیں خیال رکھیں اور اپنے پریوار کا جان رکھیں ملتے ہیں تب تک کیلئے باب آئے ڈال کیو